اتر پردیش کے یوہ کلیانے ام پھرانتی رکشک دل کے مہا ندیشک نے جنپد میں چل رہی پی آڈی کی بھرتی کو اگلے آدیس تک استغیت کر دیا ہے جس کے سمبند میں زلہ یوہ کلیانے دکاری امیت کمار سنگھ نے بتایا کہ اتر پردیش کے یوہ کے یوہ کلیانے بھاگ دورہ جنپد میں 112 پی آڈی جوانوں کی بھرتی کے لیے نردیش دیا تھا جس کا اکبار میں وگیپتی بھی نکالا گیا تھا چین پرکریہ کے انسار آویدن لیا جا رہا تھا جس کا 24 جنوری کو فارم جمع کرنے کا انتم تھی تھا لیکن صبح منڈل کاریالے سے کال و لیچر آیا تھا کہ بھرتی پرکریہ کو اگلے آدیس تک استغیت کیا ہے جس کو دیکھتے ہوئے جنپد میں آویدن لینا بند کر دیا گیا ہے جب دوبارہ بھرتی کے لیے آدیش آئے گا تب ہی آویدن لیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ گرامیر چھیتر سے 7000 و شہر سے 500 لوگوں نے فارم لیا تھا جس میں کچھ لوگوں نے فارم جمع بھی کر دیا تھا جس کا فارم سرکشت رکھا گیا ہے وہی جب گورکپور نیوز نے یوہ کلیان ادھکاری سے سوال پوچھا کہ جو فارم جمع ہے اس کو بھرتی آنے کے بعد وریعتہ دی جائے گی تو انہوں نے کہا کہ شاسن سے جو نردیش آئے گا آگے کی کاروائی کی جائے گی اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے فارم بھرنے والے ابھیرتیوں چلا یوہ کلیان ادھکاری امیت کمار سنگھ نے کہا سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے جب پرکریہ ہی روک گی تو مہر لگے نہ لگے اس سے کیا پرکو جب پرکریہ شروع ہو جائے گی اب لے گا میں مہر لگا دوں گا جب آئے گا تو آپ لوگ کو سلجان دی جائے گی نیوز پیپر میں نکل باؤں گا اور سب کو کون بھی کرا دیں سکھے ہیں نیوز سے بات کرتے ہوئے ہیں نہیں ابھی اس سگیت ہی آئے ہیں اس سگیت ہی آئے ہیں اس سگیت ہی آئے ہیں پادیش تک اس سگیت ہو گیا ہے جب ریزیوں ہوگا تو باتی سیاری چیزیں ہوں بہترین آپ لوگ دھائرے بنائے رکھئے ہیں پرکریہ سے پرکریہ جو ہے جو باب جو شروع کرتے ہوئے ہیں انمانیت کب تک سر ابھی انمان لگے لگا جا سکتا ہے جب آئے گا تو میں آپ کو سوچھنا دوں گا نیوز میں پریاست کے کوئی مطلب نکلا ہی نہیں کی طوال سکتا ہے ہمارے پردرسن کوئی نہیں کر رہا ہے بس مالی جی ہم لوگ اپنا فارم لے کر رہا ہے فارم نہیں جمع ہو رہا ہے ہم لوگ کا سنوائی نہیں ہو رہا ہے فارم نکال دیا ہے اس کے بعد آگے کچھ بھی پرکریہ نہیں کیا ہم لوگ کے سامنے سمجھ آیا ہی نہیں تو کیا کوئی بتائے گا ٹھیک ہے سر مالی جی چھپکا دیئے ہیں اس سے پہلے جو ہے چھپکا دیئے ہوتے جب بھرتی نکلی تب ہی بتا دیئے ہوتے کہ بھائیہ ایسا نیرست ہے مانگ کرنا ہے کہ ہماری سنوائی کریں اگر فارم دیئے ہیں تو مالی جی ہم نہ ہو اگلا جو جو اسی یوگ ہے وہ کم کم کوئی تو ہوگا کسی کے گھر تو مالی جی سکھ سے چھوڑا چلے گا ہمارو پیادو ہے گولا بلک سے آئے ہیں مانگ کرنا چاہیے ہیں مانگ یہی ہے کہ ملک جب بھرتی نکالی گئی تھی تو اس کو بھرنا چاہیے انہوں کو ایسا ملک باتا رہے ہیں کوئی کینسل بتا رہا ہے تمام طرح کے ادھیکاری بتا رہے ہیں یہاں پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا معاملہ ہیں انہوں کا کچھ آپسی معاملہ ہے یا پھر کیا ہے اس کو کرنا چاہیے جب بھرتی نکالی ہیں تو اس کو بھڑیاں سے ایمانداری پورو اس میں بھرتی کرنا چاہیے ہیں یہی مانگ ہے ہماری دھنیواز آپ کو مکشالہ گیا دیشانسار جنپت کو 112 اکی ایڈیسن سے حکوم کی بھرتی کا عادیس ملا تھا جس کی ان لوگوں نے پروپر اکبار میں بھی گیپتی بھی نکالی تھی دینگیہ گرن میں بھی نکلا تھا اور مرزالہ میں بھی نکلا تھا پرکریہ گزانسار آویدن لیا جا رہا تھا چھوویس تاریخ تک ہمتیم ڈیٹھ تھی ہے لیکن آج صوبہ منڈل کاریالے سے اپنی دیشک مہودے کا کول آیا پھر چچھا چٹھی بھی آئی اکنی کارنوں سے مکشالے دوارا اس کو فیلحال اگریم آدیشوں تک روک لگایا رکھا گیا ہے اسی آدیش کے کرم میں جنپت پر ہم نے آویدن لینا بھی بند کر دیا ہے تاکہ اگریم آدیش جب مل جائے گا اس کے بعد اس کو رین سٹیٹ کیا جائے گا اب اس کی جانکاری ابھی نہیں دی جا سکتی کیونکہ ابھی مجھے بھی یہی سوچنا ملی ہے کہ اگریم آدیشوں تک آویدن مطلب پرکریہ کو روکا جائے اب جیسی سوچنا ملے گی آگے ایک دو دنوں میں اسکتی اسپسٹ ہو جائے گی تو آپ لوگوں سوچنا ملے گی اب بیرودھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ 112 کا جو بھرتی ہو رہا تھا ہم نے پرکریہ کے انسار کیا تھا جس نے مکھیالے نے آدیش دیا تھا اسی آدیش کا اندرو بھرتی کا پرکریہ کیا جا رہا تھا مکھیالے نے آدیش دیا ہے کہ ابھی فیلال اس کو اگریم آدیش تک روک لگایا جائے تو ابھی انتیم نہیں ہے یہ باقی مکھیالے سے جب سوچنا ملے گی جیسی کاروائی کے لیے بولا جائے گا ویسی کاروائی کی جائے گی یہ بھی بتایا کہ ساتھ یار گرامیٹ سے اور باہر سے زیادہ لوگ ساہب سے فارم ہمارے کاریالے سے ڈسٹیبیوٹ کیا گیا تھا جنہوں نے بھی فارم جمع کیا تھا ان کا فارم یہاں سورچیت رکھا گیا ہے پراپر سپورٹ ٹوکن بھی دیا گیا ہے ان کا ریکارڈ جیسے دیا تھا ویسے سورچیت رکھا گیا ہے آگے جیسا بھی آدیش دیا جائے گا مکھیالے دوارا اس انروپ کاروائی کی جائے ہیں ابھی جیسا آدیش آئے گا اسی انروپ کاروائی ہوگی ابھی اس بارے نہیں بتا جا سکتا ہے کہ کیا ہو